ویلکم تو فوڈی چینل آج ہم پھر آزر اپنی نئے ریسیبی کے ساتھ میں تو آج ہم بنائیں گے گوشت کا پولاؤ یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور یہ پولاؤ کے جو رائے سے بارک والے ہم نے استعمال کیے ہیں تو چلے سکھتے یہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے میں نے پولاؤ کے لئے برطن گیس پر چڑھا دیا تھا اس میں جو ہے میں نے ایک کپ کے قریب جو ہے اس میں آئل ایڈ کر دیا آپ چھو تو تھوڑا کم بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن پولاؤ میں جیتنا ہم آئل استعمال کریں گے اتنا بھی نہیں استعمال کرنا کہ رائے سے زیادہ آئل ہی لگے لیکن ہاتھ کھول کر جب ہم اس میں کھڑے گرم مسالے وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو پولاؤ بہت ہی مزید کا بنتا ہے تو اس میں جو ہے میں نے کھڑے گرم مسالے ایڈ کر دیئے تھے چار پیس تالچینی اور آٹھ سے نو پیس جو ہے ہریلائچی اور ساتھ سے آٹھ پیس جو ہے لاؤں اور تھوڑی سی کالیم میچ اور اس میں جو ہے میں نے سفیز زیرہ یعنی کہ شاہی زیرہ ہم نے استعمال کرنا ہے وہ آئٹ کر دیا تھا ون ٹی سپون کے قریب شاہی زیرہ ضرور استعمال کریں یہ اپنا بہتی ذائق اور ٹیسٹ دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں تیز پتہ بھی آئٹ کر دینا ہے تین سے چار پیس جو ہے ہم نے تیز پتے کے آئٹ کر دیا اب اسے ہم اچھے سے چلا لیں گے دھین رہے کہ ہمارا جو کھڑا گرم مسئلہ ہے جلے نا لیکن کریکر ضرور ہو کہ اس کا جو فلیور ہوتا ہے وہ سارا آئل میں آ جائے اور اس کے بعد جو ہے میں نے فور پیس جو ہے آنین کے میڈیم سائز والی آنین لی تھی پیاز لیے تھے میڈیم سائز والے جن کو میں نے باریک سلائس کر لیا تھا تین لی سلائس کر کے جو اس میں آئٹ کر دیا اور یہ تھوڑی جب گولڈن براؤن ہو جائے گی تو اس میں ہم نے ٹیماتر آئٹ کر دیے اور ٹیماتر جو تھے میڈیم سائز کے جو ہے میں نے چار ٹیماتر لیے تھے اور ٹیماتر کو ہم نے اچھے سے گلنے دینا ہے جب یہ اچھے سے گل جائے گے تو اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ آئٹ کر دینا ہے اور یہ ادرک لہسن جو ہے چار سے پاس ٹیبل اسپون کے قریب اس میں میں نے آئٹ کر دیا اور ادرک لہسن کو اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ جو اس کا کچھا پہنے بلکل ہی نکل جائے اب جو ہے ہمارا ادرک لہسن بھی اچھے سے پک چکا ہے اس کا کچھاپن پوری طریقے سے ہم نے قتم کر دینا ہے ورنہ جو ہے پلاؤں میں سارا ادرک لہسن کے ہی اس میں لاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ایک کپ کے قریب جو ہے میں نے اس میں دہی آئٹ کر دی اور ساتھی میں ایک نیمو کا رس بھی آئٹ کر دیا اور نیمو کا رس جو ہے ہم نے اس میں بینج نہیں جانے دینی اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جب ہمارا دہی کا جو مکسچر ہے دہی ایڈ کرنے کے بعد یہ سارا جو مکسچر ایک جان ہو جائے گا نا تب اس میں جو ہے ہم نے اس میں لال میرچ پاورڈر لال میرچ جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریں کہ آپ کو کتنا ٹھیکا پسند ہے اور کم ٹھیکا تو اس میں جو ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر دی اور اس کے بعد جو ہے میں نے دھنیا پاورڈر ایڈ کر دینا ہے اور دھنیا پاورڈر بھی جو ہے میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون کے قریب ہی ایڈ کر دیا اب جو ہے دھنیا پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اس میں 1 ٹی سپون کے قریب جو ہے آپ نے ہلدی پاورڈر ایڈ کر دینا ہے ترمریک پاورڈر 1 ٹی سپون سے بھی کم جو ہے میں نے اس میں ترمریک پاورڈر ایڈ کر دیا اب ان سارے مسالوں کو جو ہے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور سارے مسالوں کو جو حلدی دھنیا پاورڈر اور لال میرچ بھی ان کا کچھا پندور ہونے تک ہم نے سے فرائے کرنا ہے اور یہاں پر میں نے ہاف کپ کے قریب پانی آئٹ کر دینا ہے کیونکہ ہمارا مسالہ بھونتے وقت نیچے سے نہ لگے یعنی کہ جلے نہ تو اس لیے میں نے ہاں پر ہاف کپ کے قریب پانی آئٹ کر دیا تھا تاکہ ہمارے مسالے اچھے سے بھون جائے اور نیچے سے بھی نہ لگے اور ہمارے مسالوں کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ یہ جو ہمارا آئل ہے اوپر چھوڑ جائے تو سمجھ لے کہ ہمارے مسالے اچھے سے بھون چکے اور یہاں پر دو سے تین منٹ کے بعد ہمارے مسالے بھون جانے کے بعد یہاں پر میں نے دھنیا اور پدینی کے پتے ان کو اچھے سے دھو کر میں نے کٹ لیا تھا بارک چوب کرنا ہے اور پھر اس میں ہم نے ایٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد میں نے ابلاؤ گوشت اس میں ایٹ کر دیا اس میں میں نے تھوڑا ادھرک لہسن اور کا پیسٹ اور تھوڑا سا نمک بوائل کرتے وقت اور تھوڑی سی ہلدی پاورڈر ایڈ کر دی تھی تھوڑی سی ہلدی پاورڈر ایڈ کر دینا ہے اور بوائل کر لینا ہے اور بوائل ہونے کے بعد جو ہے ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے پلاو میں تو گوشت ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اسے اچھے سے بھونائی کرنی ہے تاکہ جو ہمارے مسالے اچھے سے بھون جائے اور گوشت جو ہے ہمارا مسالوں کو پکڑ لے اس کے بعد جو ہے اس میں میں نے رائس ایٹ کر دینے ہیں یہ پلاو والے رائس ہے بریانی والے رائس نہیں ہے یہ اکھا ہی رائس ہوتا ہے لیکن جو ہے نا چھوٹا ہوتا ہے اور ایک کے جی کے قریب جو ہے میں نے اس میں رائس ایٹ کر دیا جسے میں نے اچھے سے دھولیا تھا اور اگر آپ چاہو تو اسے بھیگنے کے لیے بھی رکھ سکتے ہو آدھے گھنٹے کے لیے لیکن میں نے بھیگویا تھا نہیں جس اسے دھولیا اور اس میں ایٹ کر دیا اور ہم نے اسے بھی اچھے سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہم نے پانی جتنے ضرور ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم نے اس میں پانی ایٹ کر دینا ہے یعنی کہ کبھی چاول جو ہے آپ کا رائس نیا ہو تو پانی کم ایٹ کریں اور اگر آپ کا رائس پرانا ہو تو لیول سے ایٹ کریں یعنی کہ ایک کیجی رائس کو چار کپ پانی ایٹ کریں یعنی کہ چار گلاس اور اس کے بعد جو ہے اس میں میں نے ہری میرچے اور نمک حسبے ذائقہ ایٹ کر دیا ہری میرچوں کو جو ہے میں نے بیچ سے چیرہ لگا لیا تھا تاکہ اس کا ذائقہ بھی جو ہمارے پولاؤں میں اچھے سے اتر جائے اور نمک جو ہے آپ نے آپ کے ٹیسٹ کے مطابقی ایٹ کرنا ہے اور اسے ہم نے اچھے سے ملا لینا ہے تاکہ جو ہمارا نمک کے سب ان میں گھل جائے اور اسے جو ہے ہم نے ڈھاک کر رکھ دینا ہے اور ساتھی میں جو ہے ڈھاک کر چھوڑ دینے کے بعد ہم نے اس میں بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارے رائز جو ہے نیچے سے نہ لگے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو رائز سے اگر نیاں ہو تو نیچے سے برطن کو پکڑ لیتا ہے تو اس لیے آپ دھیان رہے کے ہم نے اسے بیچ بیچ میں ضرور اسے چمسے لاتے رہنا ہے اور جب ہمارا جو رائز سے دم پر آنے لگے تھوڑا سا پانی رہ جائے تو اس پر جو ہے میں نے اس میں گرم مسالہ پاورڈر کوئی بھی گرم مسالہ پاورڈر اگر آپ مارکٹ سے استعمال کرتے ہیں وہ کوئی بھی گرم مسالہ پاورڈر جو ہے اس میں ایڈ کر دینا ہے وان ٹی سپون اس میں گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیا تھا اب جو ہے ہمارا رائز جو ہے دم لگانے کے لیے تیار ہے اور گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا اور اسے ہم دم لگانے کے لیے اس کا جو پانی ہے بچا ہوا وہ بھی سک جائے اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہم نے کھانے والا جو رنگ ہوتا ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسکیپ کر سکتے ہو رنگ ایڈ کر دینے کے بعد جو ہے ہم نے اسے دم لگانے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور دس سے پندرہ منٹ یا پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جو ہے نا آپ کے رائز بلکل ریڈی ہو چکے اور یہ بہت ہی مزیقہ بنتا ہے آپ ضرور ضرور ٹرائے کریں اور بہت ہی کھلے کھلے ہمارے رائز بھی بنتے ہیں تو ضرور آپ اس طریقے سے ہمارا پلاؤر ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹس کے باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ایسی بی کے ساتھ موسیقی